میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں نبیوں اور پیغمبروں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کو ہم اور آپ سب جہنمی سمجھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ جن کو ہم جہنمی سمجھ رہے ہیں ان کے دنیا میں ترقی کا راست کیا ہے اللہ ہزارہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جہنمی ہے اس لیے اگر یہ ایماندار ہے تو میں دنیا میں بھی سونی کی نہیں دوں گا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے یہ مسلمان کی تمنہ ہے اللہ کا قانونی ہے ایک انسان ٹوکیو میں سوار ہوا جاپان کے کیپٹل میں ایک ٹیکسی میں اور اس کے ٹیکسی ڈائیور سے اس نے کہا کہ مجھے یہاں کا جو بڑا ہرسپیٹل ہے اس کے قریب فلان انسٹیٹوٹ ہے وہاں جانا ہے وہ سمجھ گیا ٹوٹی پوٹی زبان میں ڈائیور نے ٹیکسی ڈائیور نے احترام کے ساتھ بٹھا لیا آپ کو حیرت ہوگی یہ بھی کہ وہاں کے ٹیکسی ڈائیور کا ایک کلچر ہے کہ جب آپ ٹیکسی روکتے ہیں اور اس پر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو ڈائیور پہلے آپ کے سامنے تازین کے سر جھکاتا ہے تب ٹیکسی میں بٹھاتا ہے بہت ریسپیکٹفولی سر جھکانا یہ وہاں کے کلچر میں داخل ہے گاڑی میں بیٹھ گیا وہ اللہ کا بندہ سوڑی دیر کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈائیور نے ٹیکسی کے میٹر کو بند کر دیا بہت حیرت ہوئی لیکن کیونکہ زبان نہیں جانتا تھا تو کوئی زیادہ کچھ پوچھ پاچ نہیں سکا سمجھ نہیں سکا تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر چلنے کے بعد پھر اس نے میٹر آن کیا تو جب وہ مسافر اپنی منزل پہ پہنچا تو وہاں مقامی لوگوں نے جو استقبال کیا وہ سب وہی کے لوگ تھے وہاں کی زبان جانتے تھے تو اس مسافر نے ان مقامی لوگوں سے کہا کہ درائیور صاحب سے پوچھئے کہ اس نے راستے میں دو ڈھائی کلومیٹر تک کے لیے میٹر بنگ کیوں رکھا میں تو پھورا پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس نے میٹر درمیان میں بنگ کیوں کیا تو اس ٹیکسی ڈرائیور کا جواب تھا کہ اصل میں مجھے جہاں سے مرنا تھا میں ذرا سا چوک گیا اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا تو دو ڈھائی کلومیٹر پہلے وہاں سے کوئی ٹرن نہیں تھا تو جو مسافت میں نے اپنی غلطی سے بڑھائی اس کے پیسے میں مسافر سے نہیں لے سکتا نہ اس نے چلہ لگایا تھا نہ وہ نماز پڑھتا تھا نہ وہ کلمہ پڑھتا تھا نہ اس کے دار ہی تھی نہ وہ جببہ تھا نہ ٹوپی تھی نہ پگلی تھی مگر ایمانداری تھی ہمارے پاس یہ سب ہے اور ایمانداری نہیں بناندشاہ کا مشہور جملہ ہے کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا اور مسلمان نہیں دیکھے اور میں نے عرب ملکوں میں مسلمان دیکھے اور اسلام نہیں دیکھا ہم مسلمان تو ضرور ہیں مگر اسلام ہمارے پاس نہیں ہے مجھے صاف کہنا دیجئے کمارے پاس اسلام نہیں اسلام پگلی کا نام نہیں ہے اسلام پرتے پجامے اور دارے کا نام نہیں ہے اسلام سچ بولنے کا نام ہے اسلام ایمانداری کا نام ہے اسلام صحیح ناپنے اور دولنے کا نام ہے اسلام وعدہ پورا کرنے کا نام ہے اسلام وقتی پابندی کا نام ہے اسلام کس کا نام ہے موسیقی